یہ گاڑی ہونڈا سیٹی 2021 موڈل 5 جنریشن ہے جس کی آج کی ہم پیٹرول ایوریج نکالنے جا رہے ہیں اس وقت گاڑی گھر میں سٹارٹ کھڑی ہے جبکہ ہونڈا سیٹی کی فیول گیج کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت گاڑی میں 22% فیول already consumed ہے جسے ہم پہلے پیٹرول پمپ سے فل کروائیں گے جبکہ آڈومیٹر کے مطابق گاڑی 4820 کلومیٹر چل چکی ہے یہاں ایک بات ایڈ کرتا چلوں اس وقت دسمبر 2021 ختم ہونے کو ہے اور شدید تھند ہے ملتان میں لہٰذا آج کی ایوریج نون ایسی کی بیس پر ہوگی پیٹرول پمپ میں ہم اپنے وعدے کے مطابق آ چکی ہیں یہاں سے ہم نے گاڑی کا پیٹرول ٹینک بالکل فل کروا لیا ہے جسے آپ اپنی سکرین پر گاڑی کی فیول گیج کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں جبکہ گاڑی کا آڈومیٹر 4826 کلومیٹر شو ہو رہا ہے اور اسی کی بیس پر ہم آج کی پیٹرول ایوریج کچھ سفر کرنے کے بعد نکال پائیں گے یہ فیول ایوریج کتنی سپیڈ پر کتنے راستوں پر سیٹی یا ہائیوے کس جگہ کی پیٹرول ایوریج ہوگی بیگراؤنڈ میوزک کے ساتھ کچھ ویڈیو کلپس دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو دکھائے گئے راستوں کی ڈیٹیلز دوں گا موسیقی موسیقی دوستوں اس وقت شام بھی ہو چکی ہے اب پیٹرول پم پر چلتے ہیں گاڑی کا فیول ٹینک ریفل کروانے گاڑی کا فیول ریفل کیا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کتنے پیسوں میں آج ہونڈا سیٹی کا پیٹرول ٹینک ریفل ہوتا ہے موسیقی پیٹرول والا ہی ہے لیجیے پانچ اشاریہ انتالیس لیٹرز کے ساتھ ہونڈا سیٹی کا فیول ٹینک ریفل ہو گیا ہے جس میں ایک سو اکتالیس اشاریہ تین روپیز پر لیٹر پیٹرول پرائس چل رہی ہے ملتان میں جبکہ گاڑی میں سات سو اکسٹھ اشاریہ چھ روپیز کا پانچ اشاریہ انتالیس لیٹرز پیٹرول ٹینک فل ہوا پیٹرول ٹینک فل کروانے کے بعد گاڑی کے آڈو میٹر پر نظر ڈالی جائے تو گاڑی 4916 کلومیٹر چل چکی ہے اور گاڑی کا فیول ٹینک ایک بار پھر فل ہو چکا ہے اب میں آپ کو ون پیجر بریف کی جانب لے جاتا ہوں جہاں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو فیول ایوریج بتائی اور سمجھائی جائے گی ہونڈا سیٹی 2021 موڈل 5th جنریشن پیٹرول ایوریج ویداؤٹ اے سی گھر میں جب گاڑی کھڑی تھی تب 4820 کلومیٹر گاڑی آڈو میٹر پر شو کروا رہی تھی 22% فیول کنزمشن کے ساتھ پیٹرول پمپ پر 4826 کلومیٹر آڈو میٹر پر شو ہوا جب ہم نے گاڑی کا پیٹرول ٹینک فل کیا اور آج کی ویڈیو کا آغاز کیا ویڈیو کے اختتام پر 4916 کلومیٹر گاڑی کے آڈو میٹر نے شو کروایا جب ہونڈا سیٹی کا فیول ٹینک دوسری بار فل کروایا گیا ٹوٹل کلومیٹر نکالنے کے لیے 4916 کلومیٹر میں 4826 کلومیٹر کو نکالنے تو آج کی ٹوٹل جرنی 90 کلومیٹر پر مشتمل تھی جبکہ گاڑی کا پیٹرول ٹینک 5.49 لٹر پر فل ہوا ٹوٹل 90 کلومیٹر کو 5.49 لٹر پر ڈیوائیڈ کرنے سے ہونڈا سیٹی 5th جنریشن 2021 موڈل کی نون اے سی پیٹرول ایبریج 16.7 کلومیٹر پر لٹر نکل کر آتی ہے ڈسٹنس ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں ہونڈا سیٹی نے 90 کلومیٹر کا سفر کیا جس میں 30 کلومیٹر سنگل روڈ ویلیج روڈ پر گاڑی چلائی گئی 50 کلومیٹر ڈبل روڈ پر گاڑی چلائی گئی اور 10 کلومیٹر ملتان سیٹی رش میں گاڑی چلائی گئی اس کے لابے گاڑی کو ڈبل روڈ پر 140 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ تک بھی چلایا گیا جبکہ گاڑی کی ایوری سپیڈ 80 کلومیٹر پر اور رہی یہ تھی آج کی ویڈیو نئے آنے والے لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری اینڈ سکرین ویڈیو کو دیکھنا مت بولیے گا